بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب خیرے سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے میں ہوں افشین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہورمز کیوزین تو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں دیکھی آلو گفتے کی ریسپی جنہیں ہم بنائیں گے گھر کے مسالوں سے بہت ڈیلیشس بنتے ہیں اور انہیں بنانا بھی بہت آسان ہے اس ریسپی میں جو انگریڈینس یوز کریں گے ان سے نہ تو گفتے سخت ہوں گے اور نہ ہی ٹوٹیں گے تو ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا ریسپی اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو چلیں مزیدار سے دے کی آلو گفتے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو گفتے بنانے کے لیے میں نے یہاں کیمہ لیا ہے 450 گرام کے برابر یہ بیف کا کیمہ ہے آپ اس کی جگہ متن کا کیمہ بھی لے سکتے ہیں کیمہ کو اچھے سے واش کر لیا ہے میں نے پھر اسے چھننی میں ڈال کر رکھ دیا تھا تاکہ اس کا سارا پانی نکل جائے کیونکہ اگر کیمہ میں پانی رہ گیا تو گفتے ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے تو کیمہ کو سائٹ پر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو یہاں ایک مکسی جار لیں گے اور اس میں ڈالیں گے 2 ٹیپل سپون مونے چنے ساتھی ایڈ کریں گے 1 ٹی سپون خش خش اور 1 ٹی سپون ہی آٹ کریں گے کھوپرا ناریل کا براتھا اور اس کا ہم نے فائن پاؤڈر بنا لینا ہے تو یہ پاؤڈر ریڈی ہے اسے بھی ہم سائٹ پر رکھتے ہیں اور چلتے ہیں ہرے مسالے کی طرف یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک مٹھی کے برابر ہرہ دھنیا 5 سے 6 لیسن کے جوے 3 ادد ہری مرچے اور ایک میڈیم سائز کی پیاس لی ہے جسے میں نے رفلی چاپ کر لیا ہے تو اب یہ ساری چیزیں چاپر میں ڈال دینی ہے اور اسے ہم نے فائن چاپٹ کر لینا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب چاپٹ ہو گئی ہیں اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے کیمہ اور کیمہ آٹ کرنے کے بعد اس میں شامل کریں گے 1 ٹی سپون ادھرک لیسن کا پیسٹ اور آپ کچھ سپائسز آٹ کریں گے نمک 1 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 1 ٹی سپون زیرہ پاوڈر 1 ٹی سپون حلدی پاوڈر 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر 1 ٹی سپون اور اب اس میں چنے کا پاوڈر ایٹ کریں گے جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اور اب ایک اندے کی زردی شامل کریں گے جس سے کوفتے ٹوٹنے کے چانسز کم ہو جائیں گے اور اب لاسٹ میں اس میں 1 ٹی سپون گھی بھی آٹ کریں گے میں دکھانا بھول گئی تھی لیکن بعد میں میں نے 1 ٹی سپون گھی آٹ کر لیا تھا جو بھی گھی آپ کے پاس ہے وہ شامل ضرور کیجئے گا گھی آٹ کرنے سے کوفتے سوفٹ بنتے ہیں اور اب لٹ بن کر کے اسے فائن پیس لیں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمہ بلکل فائن پیس کیا ہے اسے ہم بول میں نکال لیتے ہیں ایک بول میں تھوڑا سا پانی لے لیں گے ہاتھوں کو گھیلہ کرنے کے لئے اور ایک پوشن لینا ہے کیمہ کا جتنے بھی بڑے جا چھوٹے جس سائز کے کوفتے آپ نے رکھنے ہو تو یہ ایک کوفتہ ریڈی ہے اسی طرح سے ہم سبھی کوفتے بنا کر تیار کر لیں گے تو یہ سارے کوفتے بنا کر ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں فرائے کریں گے پین میں 4-5 ٹیبل سپون آئل گرم کریں گے آئل میڈیم گرم ہو جائے تو اس میں سارے کوفتے ڈال دیں گے ایک ایک کر کے اب اس میں ایک کپ پانی شامل کریں گے اور انہیں کور کر کے پکائیں گے میڈیم فلیم پہ پندرہ منٹ کے لئے تو کوفتوں کو ایک سائٹ سے پکتے ہوئے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے سبھی کوفتوں کے سائز کو چینج کر دینا ہے اور دوسری سائٹ سے بھی اسے پندرہ منٹ کے لئے کور کر کے پکانا ہے ٹوٹل 30 منٹ لگیں گے کوفتوں کو پکتے میں تو تقریباً پندرہ منٹ مزید ہو چکے ہیں کوفتوں کو پکتے ہوئے اور یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے فرائے ہو گئے ہیں اب سبھی کوفتوں کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اب پین میں ایک اپ آئل گرم کریں گے آئل میڈیم گرم ہو جائے تو اس میں ڈالیں گے دو چھوٹے تیز پات کے پتے اگر آپ کے پاس بڑے ہیں تو ایک پتہ ہی شامل کیجئے گا ایک منٹ کے لئے اسے کریکل ہونے دیں گے اور اب اس میں شامل کریں گے پیاس کا پیسٹ دو میڈیم سائز کی پیاسٹ کو میں نے تھوڑے سے پانے کے ساتھ بلینڈ کر لیا تھا یہ شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ہی آئٹ کریں گے ون ٹیپل سپون اگرک لیسن کا پیسٹ اگرک لیسن کے پیسٹ کو پیاس کے ساتھ دو منٹ کے لئے فرائے ہونے دیں گے جب یہ اچھے سے فرائے ہو جائیں تو اس میں کچھ سپائیسز آئٹ کریں گے لال میچ پاوڈر ون ٹی سپون ہاف ٹیپل سپون نمک نمک آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ رکھ سکتے ہیں ڈیر ٹیپل سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون ہلڈی پاوڈر اور ون ٹی سپون کشمیری لال میچ پاوڈر کشمیری لال میچ پاوڈر سے بہت اچھا کلر آئے گا اس کا اب ان سب کو اچھے سے بھون لینا ہے فلیم کو میڈیم پر رکھتے ہوئے جب اوئل تھوڑا اوپر آ جائے تو اس میں آٹ کریں گے ہاف کپ دہی دہی کو اچھے سے پھینٹ کے شامل کیجئے گا اب مسالوں کو دہی کے ساتھ اتنا پھونیں گے کہ مسالہ اچھے سے بھون بھی جائے اور تیل بھی اوپر آ جائے تو تقریباً دو سے تین منٹ لگے ہیں اور یہ مسالہ اچھے سے بھون گیا ہے دہی کے ساتھ تو اب ہم اس میں ایک کا پانی آٹ کریں گے اور اسے مکس کر لیں گے اس اسٹیج پہ آپ کچھے کفتے آٹ کر سکتے ہیں تاکہ مسالے اور پانی کے ساتھ کفتے اچھے سے فرائے ہو جائیں اگر آپ فرائے نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو اس اسٹیج پہ آپ کچھے کفتے ڈال سکتے ہیں لیکن پہنے کفتے پہلے سے فرائے کر لی ہیں اس لئے میں ابھی کفتوں کے اس مسالے میں ڈال دوں گی اور اسے کور کر کے پکائیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے فلیم کو لو ٹو میڈیم پہ ہی رکھیں گے ہائی فلیم پہ رکھیں گے تو مسالہ جل جائے گا تو ساتھ سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں اسے کھول کے دیکھ لیتے ہیں اب انہیں اس طرح سے ہلا لیں گے چمچے سے نہیں چلائیں گے کوفتے ٹوٹ سکتے ہیں اس طرح سے پین کو گھومائیں گے تاکہ کوفتوں میں مسالہ کوٹ ہو جائے اب دوبارہ سے اسے کور کر کے پکائیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ کوفتے اچھے سے پک جائیں تو تقریباً پانچ منٹ مزید ہو گئے ہیں کوفتوں کو پکتے ہوئے اب ہم اسے کور آؤٹ کر دیتے ہیں اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے آلو تو میں نے یہاں تین آلو لیے ہیں آپ جیسے چاہیں آلو کا شیپ رکھ سکتے ہیں بڑے رکھنا چاہتے ہیں یا چھوٹے رکھنا چاہتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اور آلو کو گلانے کے لیے اس میں دو کپ کے برابر میں پانی شامل کر رہی ہوں تاکہ آلو نوے فیصد تک گل جائے گریوی کے لیے پانی ہم آلو کے گلنے کے بعد آٹ کریں گے اب اسے ایک دفعہ مکس کر لیں گے ہلکے ہاتھوں سے اور اسے کور کر کے پکائیں گے لو تو میڈیم فلیم پہ تاکہ آلو نائنٹی پرسند تک گل جائے بیچ بیچ میں سے اسے چلاتے بھی رہیں گے تو تقریباً آٹھ سے دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اسے کور آٹ کر کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آلو نائنٹی پرسند تک گل چکے ہیں آلو مسالے اور کوفتے اچھے سے گل چکے ہیں تو اب یہاں آٹ کریں گے تھوڑا سا پانی گریوی کے لیے تو میں یہاں دو کپ پانی آٹ کر رہی ہوں آپ جتنی گریوی رکھنا چاہتے ہیں اتنا ہی پانی آٹ کیجئے گا گاڑی گریوی رکھنی ہے تو کم پانی ڈالیں گے پتلا شوربہ رکھنا ہے تو تھوڑا پانی زیادہ آٹ کریجئے گا میں نے یہاں میڈیم شوربہ رکھا ہے تو دو کپ پانی آٹ کیا ہے اب دوبارہ سے اسے کور کر کے پکائیں گے دس منٹ کے لیے لو تو میڈیم فلیم پہ تو دس منٹ مزید یہ پک چکا ہے اور آلو مکمل طور پر گل چکے ہیں اور یہ کوفتے بھی بلکل ریڈی ہو چکے ہیں تو یہاں پہ ہم نے فلیم کو بند کر دینا ہے اور اب ہم اس میں آٹ کریں گے ون فور ٹی سپون گرم مسالہ پاوٹر تین سے چار عدد ہری مرچے اور کٹا ہوا ہرہ دھنیا تھوڑا سا مکس کر دیں گے اور یہ مزیدہ سے کوفتے ریڈی ہیں سرف کرنے کے لیے تو یہ دیکھئے کہ یہ کوفتے بلکل بھی ٹوٹے نہیں ہیں ایک ہی کوفتہ بلکل ثابت بنا ہے اگر آپ بھی اسی میتھد کو فالو کرتے ہوئے کوفتے بنائیں گے تو آپ کے کوفتے بھی بلکل پرفیکٹ بنیں گے بہت سوفٹ کوفتے بنتے ہیں یہ کیونکہ ہم نے اس میں ایک انڈے کی زردی آئید کی ہے جس سے کوفتے ٹوٹنے کے چانسز ایٹی پرسن تک ختم ہو جاتے ہیں تو ویورز آئی ہوب کہ آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو آپ اسے لنچ میں بنائیں ڈینر میں بنائیں دعوتوں پہ بنائیں ایت پہ بنائیں ہر اوکیزن پہ یہ دیکھی آلو کوفتے بہت ہی فیوریٹ رہے ہیں سب کے تو اگر آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہو تو اسے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جب اس سٹائل سے کوفتے بنائے تو آپ کے کوفتے کیسے بنے تھے اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک ریسیب ہو سکے ملتی رہوں گی آپ سے مزید آسی دیلشیس سی ریسپی کے ساتھ آپ شین کو اجازت دیجئے بہت ساری دعا کے ساتھ اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا نیکس ریسیپی میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اللہ حافظ